اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سے خیرے سے ہوں گے تو آج ہم اپنے منی بلو کے ساتھ حاضر ہیں تو گرمی بہت زیادہ ہے تو گرمی میں پھر ہم نے ڈونڈی ایک ایسی جگہ جہاں پہ گرمی لگے کم لائکہ شیش محل تو ہم کے فالودہ کھانے نفیز قصوری فالودہ ان کی قصور کی ایک برانچ ہے جو یہاں پہ بھی ہے تو ہم نے کہا چلیں تھوڑا سا تھندہ تھندہ ہو جائے تو ہم سب فیملی سارے گھر والے چلے گئے جی پودہ کھانے کے لئے یہاں کا انٹیریر دیکھ کے تو آئیم سپرائز کہ کیسے ان لوگوں نے شیشے سے ایک ایک چیز بنائی ہوئی ہے اور اتنا رش اتنا رش چلنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی ہمیں تو ہم لوگ بیچ میں سے کرسیوں اتنی ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیبل لگائی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اتنا زیادہ رش تھا وہاں پہ لوگ آ رہے تھے کھا رہے تھے وقت لیٹ نائٹ تھا لیکن ایسے جیسے دن کا وقت ہو اس طرح لوگ ٹوٹے ہوئے تھے فالودے کے اوپر ان کے پاس نہ صرف فالودہ ہوتا ہے بلکہ کلفی فالودہ بھی ہوتا ہے ربڑی فالودہ بھی ہوتا ہے یہ سب بہت مزے مزے کی ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں سمت کی حساب سے تو یہاں میرے دونوں شہزادے بیٹھ چکے تھے تو یہ انفینٹیریر ہے جو کہ تمام کا تمام شیشے سے بنا ہوئے صوفے آئی ہیں ان کے اوپر بھی ایک سیٹنگ ایریا بنا ہوتا ہے چھت پہ بھی لیکن ہم وہ سیکنڈ فلور بھی تھا لیکن ہم لوگ فرس فلور پہ ہی تھے یہاں میں ان کا انٹیریر دکھا رہی ہیں آپ کو کتنا پیارا ہے سمام گلاس ورک کیا ہوا ہے اتنا میرر کا ورک کیا ہوا ہے کہ ہم نیچے بیٹھے اوپر دیکھ رہے تو ہماری چکلے بیچ میں نظر آ رہی تھی اور سفیان کو تو یہی وہم پڑھا تھا مممہ اوپر میں نظر آ رہا ہوں مممہ اوپر نظر آ رہا ہوں ایسا ہی تھا نا سفیان سفیان کو بھی اوپر دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے بھی دیکھا پلٹ کے تو واقعی اوپر والا ایلہ اور یہ بچے انجوائے کر رہے تھے یہاں پہ خوب زیادہ کیونکہ میرر میں بچوں خود کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ دہتا ہر طرف میرر ہی میرر تھے کشیش میں ہے جیسے کہ میں نے انٹرس کے وقت ہی کہا تھا کہ یہاں پہ کشیش میں ہے کا محول تھا سفیان کی چیر جہاں پڑی تھی وہاں پہ بہتے ہیں وہ تنگ ہو رہے تھے تو پھر ان کے بھو کہہ رہے تھے کہ ہم کسی اوٹیبل پہ شفٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ان کا کاؤنٹر تھا اور اس کاؤنٹر کے بیک میں بھی اتنا میرر ورک کیا ہوا تھا اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ہم لوگ اس کی جوگہ خوب انجوائے کر رہے تھے لیکن وہ جو فالودہ پسند نہیں ہے لیکن ہم پھر بکھانے کے تھے کیونکہ میرے ہزبڑی کو پسند ہے تو جو ان کا پسند ہے تو ہم کھانا پڑتا ہی ہے تو پھر یہاں پہ جب ہم آئے تو یہ اتنا پیارا محول دیکھ کے مجھے اچھا لگا پھر ہم نے آرڈر کر دیا فالودہ وغیرہ مبانے کے لیے اور یہ سماہی در تھا جو کہ میرر میں اپنے آپ کو دیکھ کے ریفلیکشن بہت خوش ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہے کہ میں ہی نظر آ رہا ہوں دوسری سائیڈ پر بھی اور سب لوگ دبل دبل نظر آ رہے ہیں میں اس کو بلا رہی تھی کہ یہ میرے تر دیکھنی رہا تھا اور پھر ہم نے اپنی جگہ شفٹ کی ہم ایک سے دوسری جگہ جا کے پیٹھ گئے کیونکہ یہ ٹیبل ہم لوگ کو کم پڑھ رہا تھا ہماری فیملی کو اسی لئے پھر ہم دوسری جگہ پر تو یہ ہمارا آرڈر آ چکا تھا جس میں یہ ایک شیرہ تھا یہ چھات میں ان کے کھویا دیا گیا تھا اور یہ برف کا بھرہ ہوا تھا اور یہ باؤل ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا کھانے کے لئے کیونکہ میں نہیں کھاتی اس لئے میرے لئے نہیں مغوایا گیا تھا لیکن میں چکھنے کے لئے چیک کیا تھا کہ میں اس کو درہا ڈیفرنٹ بنا لوں تھوڑا سا میں اس میں سوئیا وغیرہ نہ ڈالو تو میں نے اسی کے اندر دوسرا ڈال کے شیری اور دوسرا کھویا اور دوسری کھل فی وغیرہ ڈال کے میں نے بنانا چرو کیا تو سفیار نے کہتا تو ممو مجھے تو بلکل ہی پسند نہیں آیا یہ جو کچھ بھی تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے صرف برف دیرنے اور یہ نوڈلز دے دیں اس کو وہ نوڈلز سمجھ رہا تھا کہ وائٹ کلم میں کوئی نوڈلز ہے تو مجھے صرف یہ دے دیں میں صرف یہ ہی کھاؤں گا تو میں نے تھوڑا بہت کھایا اچھا لگا بہت اچھا تھا ان کا اور رش بھی بہت زیادہ تھا ہم لوگ بس باپسی بھی لیے تیار ہو رہے تھے کہ چلے ہم گھر چلتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چھپا تھا اور یہ سفیان جاتے جاتے تچانک اس کے نظر کھولر پر بڑی کہتا ہے واو یہاں پر تھنڈی ہوا آ رہی ہے تو واقعی اس کھولر کی ہوا تھنڈی تھی ہم لوگوں میں ایسی کا کوئی ارین نہیں تھا لیکن ہوا بہت ڈھنڈی تھی آن کی تو سفیان تو ہمیں کھڑا تھا میں ماہیت کھولے کے باہر آ چکی تھی کہ ماہیت کو تمہیں لے کے جا کے گاڑی میں بیٹھتی ہوں تاکہ تھوڑا سا ہو کہ ان کے بھو تو پیچھے حرام سے ہی آتے ہیں یہ ان کے اوپر جانے کا راستہ تھا سیپرٹ بنا ہوا تھا تو سفیان تو بھاگے گاڑے میں جا چکا تھا اس کے بعد میں نے ماہیت کے اٹھایا اور یہاں پہ سے چلنا شروع کر دیا یہ مہمان کھانے کے بلکل ساتھ ہی ہے اس طرح کے پاس کر کے یہاں پہ آکے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور ان کا فالو دکھائیے گا اور ہمارے لوگ کو منی لوگ کو لائک کریے گا اور پیچھ کو سسکرائز ضرور کریے گا اچھے چھے کمنٹ بھی کریے گا تھنڈے تھنڈے سے جیسے کہ تھنڈی لڑا فالو دکھائیے گا اللہ حافظ ٹل نیکس بلوگ